افتاری کا پروگرام بھی بنا لیا ہے الحمدللہ صاحبے لوگ آ چکے ہیں کچھ لوگ ابھی آنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد مبارک وسلم مہیدین کے گھار چلتے ہیں وہاں افتاری کی انویٹیشن ہے میں مخلص بھائی کے گھار نہیں گیا تھا آج چل کے دیکھ لیتا ہوں میرا کچھن تو نہیں دیکھ گیا تھلے میرا کچھن سونا اسلام خان سونا اسلام خان کے بھی لوگ سونے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہیں مہیدین کو آپ ٹھیک ہوں گے پھر ٹھیک ہوں گے جہاں رہے ہیں کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکرات رہے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ابھی وقت ہو چکا ہے اسر کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں حاضر ہو چکا ہوں آج پھر ہم افتار پارٹی کرنے والے ہیں اور آپ پھر کہتا ہے آپ میں ساتھ رہنا ہے جانا کہیں نہیں ہے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے اور ہم سب آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے ہستے رکھے مسکراتہ رکھے آمین سمہ آمین اور ابھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں میں پکوڑے لے آیا تھا یہ افتاری میں ہم استعمال کرنے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے میٹھے پانی بھی بناتے ہیں یہ ہے پکوڑے ساتھ میں رہتا بیا ہے اور جامع شریح رکھے ہیں یہ سب ان چیزوں کا ہم میٹھا پانی بنائیں گے اور ادھر جو ہے میڈم صاحبہ قطو شریف کاٹ لیا ہے مسالے بھی کاٹ لیا ہے سارا کوچھ اکے کال لیا ہے تو ابھی ہم افتاری کا سیٹ اپ بنائیں گے اور میڈم صاحبہ جو ہے وہ کھانے پینے کا بندبست کریں گی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیارے بھین بھائی کیسے آپ سب امید کر کے آپ سب ٹھیک ہوں گے فیر کریے سویں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں شام کا بھی لوگ ہو چکا ہے شروع تو ابھی سب سے کرتے ہوں سبزی بناتے ہیں اور افتاری کی تیاری کرتے ہیں ہاں جی اور ساتھ میں بختاوار بھی بیٹھ کیا ہے آج بختاوار آج آج دعا سلام کرنا چاہو گی اسلام علیکم انکر آنٹی آپ سب ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو سکر بیل کول نہیں کرنی اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تو اسر کا وقت ہو چکا ہے پانچ بچ کر پانچ منٹ ہیں داس منٹ رہتے ہیں سوہ پانچ بجے جماعت ہوتی ہے تو بختاوار آپ جو ہے وہاں سے میری ٹوپی لے آئیں اور میں نے جانا ہے نماز پہ پھر جو ہے بعد میں آکے ہم اپنا تیاری شروع کر دیں گے علماری سے نکال دیں نیچے رکھیا ہے ادھر نہیں ہے ادھر ہی ہے نیچے رکھیا ہے ادھر دیکھو نیچے ہوگی ہاں ادھر ہی ہوگی مل گئی ہے 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 ابھی جو ہے ہم چلتے ہیں نماز ادا کرتے حصر کی پھر اس کے بعد آکے اختاری کا جو بھی پروگرام ہے وہ سائٹ اپ کریں گے انشاءاللہ آج کلمتھیاں بھی بہت ہو گئی ہیں پنکھا جو چل رہا ہے اس لئے دروازے میں مدل آ رہی ہیں ہاں اوہ ہیدر ہیدر بھی ریت پارے بکتاور لیا ہو اوہ اوہ ریت نہ کھنڈاؤ ریت نہ کھنڈاؤ چلو آ جاوو بکتاور اسے پکڑ کر لاؤ اور بچے سارے کھیل رہی ہیں سائکلیاں چلا رہی ہیں ہاں 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 نماز دا کالی ہے آپ چلتے ہیں گھر کی طرف گھر چل کے پھر افتاری کا جو پروگرام ہے وہ بناتے ہیں اور آپ نے بھاگنا نہیں ہے آپ نے رہنا ساتھ ہے کیا کر رہے تھے بھے وہ کیا کر رہے تھے وہ کیا بیٹھا ہے وہ کلو کلو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہاتھ حرام ہو جاتے ہیں چلو ہاتھ دھولو چلو شاباش اور ادھر ہیں ہمارے ترگوٹ صاحب اسلام علیکم السلام کیسے ہو الحمدللہ اور یہ بھی ہمارا مساتھ ہے الحمدللہ مٹھی ذات ہے اور اس کے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اس کی جلد شادی ہو جائے بیچارہ ایسے ہی گھومتا رہتا ہے بہت اچھا لڑکا ہے جو بھی کہیں سے رشتہ آئے تو ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ اس کا بھی رشتہ کار دیتے ہیں جیسے سلطان کا کار دیا ہے اس کا بھی کار دیں گے انشاءاللہ صحیح والا ہے صحیح کا ہے نا یہ مزاق نہیں ہے سیریس بات ہے کوئی اچھا رشتہ اگر آپ کی نظر میں ہے تو رابطہ کریں مہنتی لڑکا ہے پڑھا لکھا ہے الحمدللہ قرآن پاک بھی پڑھا ہے مسجد بھی اور ساری تلیمیں اس کے پاس ہیں الحمدللہ تو اس کے لئے رشتے کی ضرورت ہے اچھی سی کوئی خورپری مل جائے تو ہم اس کو بیادیں گے انشاءاللہ اچھا رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف رمضان شریف کے بعد ہی ہوگا شاید ابھی رشتہ پکا کریں گے اوکے اور وہ ہے اکرم بھائی اور ساتھ میں ہے جی ابراہیم صاحب آئے گی کیسے ہو الحمدللہ طبیعہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا ہویا جا رہا ہے اچھا چلیں سیئے چلو جی اسلام الدین چلو جی اسلام الدین چلو جی اسلام الدین اوئے کیا کر رہے ہو حیدر ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ بلوگ بناتے ہیں آجاؤ ادھر نہیں ادھر نہیں بھاگو ادھر میری طرف آؤ سیئے پہ ہو جاؤ بھائی نوردین نوردین طبیعہ صحیح ہے ہم جی اچھا آجاؤ حیدر چلو نات سناؤ بھائی شہر نہ مچاؤ آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ ایک سیئے پہ بھائی شہر نہ مچانا چلو ادھر آگے آجاؤ تھوڑا سا بھائی شہر نہ مچانا چلو نات سناؤ ایسے سناؤ ایسے سناؤ اللہم سلی اللہ سناؤ 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 چلو آپ ناکرے دکھا چیوڑا ایسے ناکرے دکھاو ناکرے دکھاو ناکرے دکھاو چلو گو سا دکھاو ہی حیدار ہم ہی حیدار سا اب جناب ڈھا اور ادھر ہی میڈم صاحبہ اور یہ بنا رہی ہے میرے خواہر شام کا کھانا افتاری باستے ٹھنڈی سبزی قدو شریف ڈھول کہاں سے آ رہی ہے آپ نے لکھایا ہے پھر مجھے نہیں بتایا ڈھول بہت ہے ہاں یہی کچھ کرنا پڑے گا ڈھول مچا رکھیا ہے اب یہ سکو جو ہے اکر چھوٹے ہیں پھر مغرب کے ٹیم پہنے گے یہ کھاں سو رہا ہے یہ سو رہا ہے ڈھولا ڈھولا سو رہا ہے ہاں یہ پھر رہا ہے کوا اوپر بیٹھ گیا ہے اوہ اڑا دیا میں نے اڑا دیا کوے کو حیدرلی کا خیال رکھو ادھر مہیدین صاحب ہیں مہیدین صاحب کیا حال ہے طبیہ صحیح ہے مزے ہیں اچھا کیسے آج ماشاءاللہ افطاری کے ٹیم جھانک رہے ہیں بندہ افطاری کے ٹیم ہی جھانکتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی اچھا ماحول بنایا تو پھر ہاں بان رہا ہے کھانا ہاں اچھا آپ افطاری دے رہے ہیں افطار پارٹیا ہے ہاں جی آپ کو انوایٹ کرنا تھا ہاں ہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جب بس پانچ منٹ رہتے ہوں گے پھر آ جائیں گے پیارے بین بھائیو میں نے سوچا تھا افطاری کریں گے کوئی پارٹی شارٹی بنائیں گے کل کی طرح ہم بھی کھائیں گے پییں گے لیکن مہیدین نے انوایٹیشن دے دیا ہے اب مہیدین کی طرح جا کے افطاری کریں گے ہاں جی اپنی بھی کھائیں گے آج دو دو افطاری کریں گے دو دو افطاری مطلب افطاری تو ایک ہی ہوگی لیکن وہاں پر بھی کھائیں پییں گے اور اپنی ہم جو گھر میں چیزیں لے آئے ہیں وہ بھی اگر نہیں ہم کھائیں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گی اس لئے ہم وہ بھی کھا لیں گے تو آج دو دو افطاریوں کا مزہ اڑانے والے ہیں آپ نے رہنا ہمارے ساتھ ہے اور آپ نے بھی کھانی آیا ہے افطاری افطار پارٹی آپ نے بھی انجوئے کھانی آیا ہے کھانی بھی آیا ہے ایسے دیکھنی نہیں ہے ہاں جی اور میں آپ کو ایک بات بتاتوں کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائیہ ہیں آزاد کشمیر میں رہتے ہیں تو ان کا چینل ہے وسیم یاسین ہے تو آپ نے اس کو سسکرائب کرنا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی دیکھنی ہیں وسیم یاسین نام ہے چینل کا اگر آپ لکھیں گے نا وسیم یاسین تو چینل حاضر ہو جائے گا تو آپ نے اس کو سسکرائب کرنا ہے ویسے اس کا لنک جو ہے میں جس کرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو فول انجوئے کرنا ہے اس کے ویلوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں آپ نے ضرور دیکھنے ہیں ہاں جی تو بھائی نے سپیشل ریکیسٹ کی ہے کہ آپ نا دیکھنے والوں سے بول دیں نا تو ابھی اسلام خان نے بول دیا ہے آپ سب کو آپ سب چلے جائیں ویڈیو چلائیں اور اچھے اچھے ویلوگ انجوئے کریں اچھے ڈی ریزالٹ فور کے ویڈیو مزے مزے کی اور لانگویج جو ہے نا آئے آئے مزے دار اسلام خان کی کیا لانگویج ہے یہ تو بس سارا دن ایسے ہی ٹون ٹون ٹانٹا کرتا رہتا ہے آئے کیا ویلوگ ہیں میں نے رات ساری ہوت کے ویلوگ دیکھتا رہا ہوں مجھے پتہ جو رات کو چلا تھا اس نے بتایا تھا اسپیشلی فون کر کے بتایا آپ نے ضرور جانا ہے یہ ایک ریکویسٹ ہے اسلام خان کی اسلام خان سونے کی مان لیں اس کے چینل پر چلے جائیں اس کو بولنا ہے اسلام خان سونے نے بھی جاتا خان جی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اوکے ہو گیا پھر سا گزر چکا تھا میں مخلص بھائی کے گھار نہیں گیا تھا آج چل کے دیکھ لیتا ہوں میرا کچن تو نہیں دیکھ گیا تھا لے میرا کچن سونا اسلام خان سونا اسلام خان کے ویلوگ سونے انجوئے کرنے والے ہوتے ہیں آج جوٹ تھوڑی بول رہا تھا صحیح بول رہا تھا اب بھی میں ایک کچن چیک کراؤں گا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ میرا کچن ان لوگوں نے توڑ تو نہیں دیا اب بھی دیکھ لیتا ہوں اپنے کچن کو اب مجھے دیکھ کر ہس بھی رہے ہیں وہ دیکھے سامنے بیٹھے ہیں ہس رہے ہو اب مجھے دیکھ کر میں اپنا کچن دیکھنے آیا تھا صحیح ہے دیکھ لو ہم نے نہیں توڑے لیکن اللہ پاک نے تھوڑا ہے اللہ پاک نے نہیں صحیح کھڑا ہے نہیں تھوڑا سا خاشی ٹوٹ گیا ہے پانی کی وجہ سے پانی گرتر ہے نا لیچے کھڑا بنا ہوا ہے آگے ہو کے دیکھو نا پہلے ہاں میں چیک کرنے آیا یہ کچن ہی چیک کرنے آیا تھا میں نے کہا میرا چکن اوہ سوری کچن میرا توڑ تو نہیں دیا ان لوگوں نے پہلے وہ کہتے ہیں نا توڑو پھر بولو پہلے آپ نے کچن دیکھو ہاں دیکھوں گا نا آپ کھل جو رہے تھے میں نے کہا شہد ہو سکتا ہے آپ نے توڑ سٹیا ہو چلو دیکھتے ہیں یہ ہمارا جی کچن ہے الحمدللہ اور ادھر جو ہے اتنا بڑا کھڑا یہ تو راستے میں کھڑا لگا دیا ان لوگوں نے اب ہم کہاں سے گزریں گے اور یہ والی دیوار کو خطرہ ہے اگر بارش آ گئی نا تو یہ مٹی جو ہے نیچے گرے گی یہ ہمارے کچن کی دیوار بھی نیچے ڈھائے جائے گی تو یہ بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا اب ہم اس کچن میں گرمیوں میں اس کچن میں پکایا کریں گے انشاءاللہ دیکھنا ضرور اب چھت بھی اس کی ابھی ڈلوانی ہے کیونکہ کام کاج ہو رہے ہیں نا یہ سوانجنا کاٹنا تھا نا پھر میں نے کہا چھت کے اوپر نا سوانجنا آپ ہوئے چھت نہ ٹوٹ جاوے اس لئے جب یہ فری ہو جائیں گے نا یہاں مخلط بھائی کی دیوار آ جائے گی پھر میں اس کی چھت بھی بنوا لوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آجی آپ کو کچن بھی دکھا دیا ہے ابھی آگے چلتے ہیں اور گاپ شپ لگاتے ہیں لوگوں سے بولتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں بولتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو نمبردار کیا کر رہے ہو ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں جی روزہ لگ رہا ہے آپ کو روزہ لگ رہا ہے نہیں لگ نہیں رہا بس وہ نا لول ہوتی ہے جیسے جسم کا وہ کیا کہتے ہیں اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں ادھر آتے ہیں نا ہمارے کامرے کا ریزالٹ اچھا ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں اچھا نہیں آتا بندے کالے کالے نظر آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ریزالٹ کیوں آتا ہے آپ کو پتا ہے میرے درخت کی وجہ سے یہی سب وجہ ہے نا یہ درخت کی بھی بہت وجہ ہوتی ہے یہ بھی ایک جاندار ہے اس کی بھی خوشحالی حریحالی لوگ بہت اچھی آتی ہے وہاں پہ تو جلے سڑے وہی ایٹے ہیں نا جیسے ہم جیسے انسان ویسے کمرے دیوار ہیں اور یہ یہ آپ کٹو کٹوا کیوں رہے ہیں یہ والا درخت میں نے کہا ہے نہیں کٹو ہم سوچ رہے ہیں کہ کٹنے سے تو بہت نقصان ہوگا نا یہ بہت قیمتی درخت ہے ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس کے نیچے چار ٹانیاں ہیں چار یہ ادھر سے دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں ایک پرلے پاسے بھی کھڑیا ہے وہ والی یہ چار ہیں ایسے چار ایسے بنی ہوئی ہیں تو آپ اس طرح کی نہیں ڈھونڈ پائیں گے دنیا میں صحیح بات ہے وہ دیکھیں گے اپنا کام جب ابھی تو ختم ہو گیا نا آپ نہ ایسے کرنا ادھر سے دیوار گھما لے نا میری طرف سے ایسے کر لیں گے اور زیادہ نہیں گھما نا کیونکہ ہم ہمائیں چھاؤں ہم بھی استعمال کار پائیں یہ نا دیوار ادھر سے گزار جائیں پھر چھاؤں بھی ہمارے طرف میں آئے جب دیوار دیں گے آپ بھی یہیں ہوں گے نا دیکھ لیں گے ابھی تو کام ختم آئے جب کام کروائیں گے تو پھر دیکھیں ابھی کچھ کام آدھورہ پڑھائیں گے نا مستری بھائی لگانے کے لیے وہ ان کو بھی روزہ تھا صبح ایک دو گھنٹے آئے پھر چلے گیا ابھی تک نہیں آئے چلیں صبح کار لیں گے ان کو روزے ہوتے ہیں نا سب کو روزے ہوتے ہیں تو ٹائم ہونے بالا ہے آپ کو بھی انوائٹیشن دیا ہے کسی نے سن رہے ہیں ابھی تک آئے نہیں بھائی اچھا چلیں صحیح ہے اوکے ہو گیا کیا آپ کہا رہے ہیں یہ تو میں نے پوچھا نہیں یہ نا میں وہ بکا رہی ہوں شملہ میرچ یہ دھنیا ہے یہ یہ مسائلہ ہے اور یہ شملہ میرچ جائے وہ زینب نے دو دو کے اندر رکھ دیا چلیں اوکے ٹھے گیا اوکے ٹھے گیا اوکے ٹھے گیا میں بھی جلدی سے کھانا بنا لوں لے ٹھوڑی دعا مانگو ہے در دعا مانگو ماشاءاللہ افتاری کے لیے سیٹ اپ بنا لیا ہے ہم لوگوں نے آلہمدللہ ابھی جو ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تب تک ہم دعا صاف کر لیتے ہیں چلیں جی دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک ہماری روزے کو قبول فرما ہماری افتاری کو قبول فرما ہماری سہری کو قبول فرما اور جو بھی غریب مسکین ہیں ان کی مدد فرما آمین رب العالمین یرحمت کر مراہمین اللہ علیہ وسلم اب جب ازان ہوتی ہے تو ہم اس کے بعد جو ہے بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اوکے چلیں حیدر کو دے دیں کوئی ٹینچن نہیں حیدر کے لیے نکال رہی ہے سب لوگ بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ اب ابھی ادھر افتاری کا آلے نہیں ہے نا پھر بعد میں ادھر چلے جانا ہے میعو دین کے پاس صحیح ہے ادھر بھی افتاری کا انویٹیشن ہے تو یہ 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 پکوڑے جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے نہیں تو خراب ہو جاتی ہیں ان کو بھی کھانا لازمی ہے صحیح ہے نا ہو کے ہو گیا تو ابھی جو ہے ہم ویڈ کرتے ہیں ازان کا جب ازان ہوتی ہے تو ہی آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ بھائیو ابھی چلے ہیں مویدین کے گھر چلتے ہیں وہاں افتاری کی انویٹیشن ہے وہاں افتار پارٹی انجوئے کرتے ہیں اگر آپ نے بھی افتاری کرنی ہے تو آ جائیں اسلام خان سے رابطہ کر لیں پھر اس کے بعد آپ افتاری کے لیے آ جائیں لیکن آنا افتاری کے ٹیم ہے پھر اس کے بعد آپ نے گھر چلے جانا ہے سہری اپنے گھر کرنی ہے ہاں سہری اپنے گھر کرنی ہے کیونکہ ہم صرف افتاری کی انویٹیشن کر سکتے ہیں اور سہری کی نہیں کیونکہ سہری صبح صبح ہوتی ہے اور ہمیں اتنی صبح صبح اتنے سارے کھانے بنانے کا ٹائم نہیں ملتا ہاں جی تو اس لئے آپ صرف افتاری پر آ سکتے ہیں کیونکہ افتاری جو ہے آسان ہوتی ہے باہر سے چیزیں لے آتے ہیں فروٹ وغیرہ اور پکوڑے وغیرہ اور مزے مزے کی چیزیں وہ جو ہے ہم آپ کو کروا سکتے ہیں افتاری جی بیلکل اوکے ہو گیا آج ہو تو یہ رہا جی مہیدین کا گھر ابھی چلتے ہیں اس کے اندر چلیں میں نے کھٹکا دیا ہے آپ آپ چلیں آواز بھی آ رہی آ رہے ماشاءاللہ مہیدین صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں مہیدین نے پودے بھی لگا رکھے ہیں ماشاءاللہ سونے سونے پودے اور ادھر جو ہے افتاری کا پروگرام بھی بنا لیا ہے الحمدللہ سب لوگ آ چکے ہیں کچھ لوگ ابھی آنے ہیں کچھ لوگ جو ہے آ چکے ہیں بیٹھیں بسم اللہ کریں اور ساتھ میں میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہوں پھر افتاری اڑاتے ہیں حیدر علی بھی آ چکا ہے بختاور بھی آ چکی ہے سب لوگ آ چکے ہیں ادھر اسلام الدین بھی ہے ادھر وقار ہے ادھر نور الدین ہے ادھر بیبو بھی آئے ماشاءاللہ بیبو نور الدین اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بسم اللہ